اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فا اولائکہم الخاسرون ترجمہ اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں آئے مبارکہ میں ایمان والو کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو منافقین کی طرح تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے جو ایسا کرے گا دنیا میں مشغول ہو کر دین کو بلا دے مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راہت کے سے غافل رہے گا تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کوئی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی اور اب اب زیوکار زیادہ تار یہی ہو رہا ہے نماز تراوی کا تو حال کا اللہ ہی مالک لیکن پانچ نمازوں کی ہی انسان اگر خبر لے رمضان المبارک کے اس مقدس معصص مہینے میں تو اب اب زیوکار صرف آپ علی پور کا ایک چکر لگا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے نمازی ہیں اور کتنے غیر نمازی ہیں اور کس کی پیچھے مال کا چکر ہے اور کیا دکانیں کھلی ہیں کہ نہیں ہر نماز میں دکانیں کھلی ہیں کوئی نہیں بند کرتا اور اتنے مبارک مہینے میں بھی بے باقی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو کس کے لیے کما رہا ہے انسان اپنے لیے اپنی تو داڑی سفید ہو چکی ہے کس کے لیے اس اولاد کے لیے جس نے جنازے کے بعد آ کر قبر میں تجھے پوچھنا بھی نہیں کہ تو سنا قبر میں کیسی گزر رہی ہے برحال غفلت سے انسان کو جاغنا چاہیے جاغے گا تو کام چلے گا اللہ تعالیٰ نے اسی کو دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ سمات فرمایا اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں محلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا اور ہرگز اللہ کسی جان کو محلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی بھی خبر ہے ملوم ہوا کہ موت کے وقت انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت بڑا افسوس کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مولت مل جاتی اور میں نیک عمل کر لیتا کاش میں نے اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارا ہوتا کاش میں نے رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا لیکن اس وقت پچتاوے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضرت الشیخ عبود علی دقاق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا میں نے ان کے اردہ گرد ان کے شگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے رو رہے تھے میں نے ارز کیا شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں فرمایا نہیں بلکہ نمازِ قضاء ہونے پر رو رہا ہوں میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے پھر نمازِ کس طرح قضاء ہوئی فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ اور اب غفلت کی حالت ہی میں مر رہا ہوں یہ عبادت گزاروں کا طریقہ تھا یعنی عبادت اتنی خاص تھی کہ پانچوں نمازوں تھے پانچوں نمازیں یہ جس ولی کی بات سنا رہا یہ نوافل کی اتنی قصرت کرتے تھے ہزاروں نفل ایک دن میں پڑ جایا کرتے تھے اتنی عبادت کرنے والے بزرگ لیکن اب اب اس بھی وقار مرنے کے وقت انہیں وہ بھی عبادت ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور جو بندہ کاری نہیں رہا جو بندہ کاری نہیں رہا غفلت انسان کو غفلت مروائے گی قبر میں ہم صرف شفاعت مصطفیٰ کو سامنے سننی خاص کر دوسرے تو مانتے ہی نہیں سننی تو مانتا ہے لیکن اس قدر آگے بڑھ کر مانتا ہے نماز پڑھنی نہیں لیکن شفاعت مصطفیٰ پر ہمارا دعویٰ ہے ہم نے فرض ہونے کے بعد زکاة دینی نہیں لیکن شفاعت مصطفیٰ پر ہمارا دعویٰ پکا ہے ہم نے عمل کی دنیا پر قدم رکھنا لی لیکن شفاعت مصطفیٰ پر دعویٰ ہمارا پکا ہے ہم نے مال کے پیچھے آخرت کا دعویٰ پر لگا لیا ہوا ہے لیکن شفاعت مصطفیٰ پر ہمارا دعویٰ پکا ہے مجھے یہ بتائیے یہ شفاعت مصطفیٰ پر دعویٰ درست ہے آپ صرف اتنے توجہ کر لیجیے عباب زیوکار جن لوگوں کو ہم بورا کہتے ہیں وہ عقائد کے والے سے بورے ہیں اس پر کوئی کلام نہیں لیکن آخرت میں عقائد ہی کی وجہ سے بخشش ہے لیکن عباب زیوکار آپ ان کی عبادت اور ریاضت کا صرف تھوڑا سا مشاہدہ بھی کرے نہ اپنی عبادت پر دکھ ہوتا ہے ساڑھے تین گھنٹے کی صرف وہ نمازیں طرح بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن پر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام مین ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدًا لِلْمُتَّقِينَ یہ انداز ہے نوازِ تراوی کا جماعت کا نہیں وطروں کا نہیں ہم تو وطر بھی کھینچ دیتے ہیں کیوں؟ عبام باقتی ہے عبام باقتی ہے کدھر؟ ان کی طرف جو آدھے گھنٹے میں سارا خوش ختم فرض بھی آدھے گھنٹے میں ویتر بھی آدھے گھنٹے میں نوازِ تراوی کی بیس رکھتے ہیں آدھے گھنٹے میں پڑھانے کے بعد سلام علوہ جی اللہ حافظ ادھر جانے کے خوش ہیں اخدا کے بندوں پوچھو تصحیح رکوع کا عالم کیا ہے اسے سجدہ کرنا بھی آ رہے ہیں جو اتنی تیزی کر رہے ہیں کیا کمال ہے عباب سیبکار اور لوگ بھاگتے ہیں ان کی طرف لیکن عباب سیبکار غفلت سے انسان کو تھوڑا جاگنا چاہیے ہو سکتا ہے جہاں بیس تراویہ تمہیں سنداز میں پڑھ کر آئے ہو ایک بھی نہ قبول ہوئی ہو رد کر دی جائے ظاہری سباب کو لیتے ہوئے باطن تو اللہ مالک ہے نا ظاہری سباب کی بات کر رہا ہوں اس وجہ سے چوٹ دیتے ہوئے انہوں نے اگلی کیا بات کی یہ آخری بات سنا رہا ہوں کلام کو ختم کروں گا حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی بات پر اپنا سب سے آخری خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سنانے جا رہا ہوں فرمایا کہ اس میں یہ بھی ہے اللہ کریم نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کے ہو کر رہ جاؤ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے گافل نہ کر دے فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو کیونکہ دنیا منقطع یعنی ختم ہونے والی ہے اور بے شک اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے اللہ پاک سے ڈڑتے رہو کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اللہ رب العصد کی بارگاہیں بے قس پناہ میں دعا گو ہیں اللہ رب العصد اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العصد کی ہے